اسلام علیکم جی شاہ جی کیا علیہ صاحب شاہ صاحب شکریہ میاد کرنے کا اچھا دوسرا یہ تھا کنفرم کرنا ہے کچھ کلیر کرنی جا رہا ہوں میں کہ میں تقریبا کوئی کافی ہیں بی فار یو ایس ہے کہ کافی لوگوں کو پیسے میں نے تو دے چکا ہوں کیا آئی ڈیز وارہ اس وقت کو سٹارٹ میں بھی کافی ایس ہوں اور میں کہا چلو بعد میں لہتے رہے ہیں ہم مینے دو مینے بعد آ رہے ہیں چل جائے گا ایسا چل جائے گا ہم میں آئی ڈیز وارہ کہ وہ پیسے دی دیتا رہا ہوں اب وہ وہی بات ہے کہ وہ نہ تو کنی سیسے سے لکھوایا ہے نہ کیا تنکی کیا تھے کوئی ایسا سکران کیا رہا ہے تو اب ٹھیک میں آل موس کوئی چاہ سارٹل آگر پر میں دے چکا ہوں اب اس کے ساتھ رکاوری کا کیا کریں گے یا اپلیکیشن دینے کا مطلب کیا 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 کار اس کا کیا گناہیں گے تھوڑا اس کے والے سیکنڈ گائیڈ کیجئے گا نیر میں جو اپلیکیشن دے رہے ہیں باقی یہ ملک ہے جی ہمارے دوست ہیں بھی فریو کے متاثر ہیں قاسم علی ان کا نام ہے بورے والا پنجاب سے ان کا تعلق ہے ان کا سوال بڑا ویلڈ ہے گو کہ یہ سوال پہلے بھی ایک بھائی اس گروپ میں کر چکے ہیں اور میں ان کو بھی جواب دے چکا ہوں لیکن ممکن ہے کہ اس وقت قاسم علی صاحب اس گروپ میں شامل نہ ہوں لہٰذا دوبارہ جواب ارز کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہی سوال ہو تو ان سب کی تسلیح ہو جائے ارز یہ ہے کہ وہ ہمارے بہن بھائی جنہوں نے اپنے ڈاؤن لائنرز کو اپنی جیب سے بی فریو میں جو انویسمنٹ ان سے کروائی تھی وہ پیسے دے دیئے ہیں اب اخلاقی طور پر تو ان آئیڈیز کے مالک وارث آپ ہیں لیکن قانونی طور پر نہیں ہیں قانون کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں قانون کو ہر چیز پروف کے طور پر چاہیے ہوتی ہے تو پروف کے لیے ضروری ہے کہ جس جس بھائی یا بہن نے اپنے ڈاؤن لائنر کو یا کسی کو بی فار یو کے پیسے دیئے ہیں انویسمنٹ واپس دی ہے اپنی جیب سے تو وہ اپلیکیشن دینے سے پہلے اس سے اسٹام پیپر پر بقاعدہ تحریر لکھوائے جس میں وہ اس بات کا ذکر کرے کہ مجھے یہ پیسے انہوں نے دے دیئے ہیں اب میرا اس اکاؤنٹ آئیڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس اکاؤنٹ آئیڈی کے سلسلے میں تمام تر قانونی کاروائی کے مجاز یہ صاحب یا یہ صاحبہ ہیں اس قسم کا ایک اسٹام پیپر بقاعدہ ان سے لے لیں اور اس اسٹام پیپر کی فوٹو کاپی پھر آپ اپلیکیشن کے ساتھ لگا کر اپلیکیشن میں آپ ذکر کریں گے کہ قانونی طور پر میں اس آئیڈی کا وارث ہوں لہذا اس آئیڈی کے سلسلے میں ویریفیکیشن پروسس براہ راست میرے ساتھ کیا جائے اور اپنا موبائل نمبر اس اپلیکیشن میں آپ دیں گے تب ہینڈٹ پرسنٹ آپ کی اس درخواست کو نیب انیشلی سٹیج پر بھی ایکسپٹ کرے گا اور جب وہ متعلقہ سیکشن کو فارورڈ کرے گا نیب میں مختلف سیکشنز ہوتے ہیں تو جب وہ اس سیکشن کو یہ آپ کی اپلیکیشن فارورڈ کرے گا کہ جو ان معاملات کو دیکھتی ہے تو وہ بھی آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کریں گے اور آپ کو ان آئیڈیز کا بھی مالک تصور کرتے ہوئے باقی تمام قانونی معاملات ویریفیکیشن وغیرہ آپ کے ساتھ ہی کریں گے ان کے ساتھ نہیں کریں گے بہت شکریہ